ہلو فرنس آج میں آپ کے ساتھ آلو کا پراتھا کی ریسپی سیر کروں گی بہت ایجی ٹرک سے اسے بنائیں گے اور بہت پڑھیاں بنا کے تیار کریں گے پنجابی اسٹائل میں بنائیں گے پنجاب میں آلو کے پراتھے ناستہ سے لے کے دینر تک کبھی بھی کھایا جاتا ہے اور بہت ہی پسند کرتے ہیں یہاں پہ لوگ پنجاب میں تو میں اسی طریقے سے آپ سے بنانا سیر کرتی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پیاج کو فرائی کریں گے تو جیرہ اور رائی ڈال کے پیاج ڈال کے تیل کے اندر اور اسے فرائی کر لیں گے براؤن ہونے تک اسے پکا لیں گے اور اسے ہم آلو کے مسالہ میں ایٹ کریں گے تو اس طرح کا ہم نے اسے تیار کر لیا ہے یہ بلکل تیار ہو گیا اس طرح سے ہم نے آلو لیا ہے پانچ چھے پیس آلو ہے اور تھوڑا سا چوب کیا ہوا پیاج دھنیا ادرک اور ہری مرچ ہے ان سب کو ہمیں میکس کر دینا ہے آلو کو بلکل میس کر دینا ہے اچھی طرح سے میس کر دینا ہے اور میس کرنے کے بعد اس کے مسالے کو بنا کے تیار کریں گے تو ایک بار اسے اس طرح سے میس کر دیں گے آلو کو ٹکڑ ٹکڑے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہاتھ سے بہت ایجی طریقے سے میس ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے پھر میس کر لیں گے ایک بار اسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں اب جو ہمارا پیاز ہم نے بھون کے رکھا اسے ڈال دیتے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا پورڈر سوف نفسوا دانوں سار نمک کالی مرچی پورڈر جوائن اور لال مرچی پورڈر ایڈ کرتے ہیں ہری مرچ بھی ہم نے پہلے ڈالا تھا اور لال مرچ پورڈر بھی ڈال دے ہیں مرچ آپ اپنے حساب سے ڈالیے اب ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس طرح کا مسالہ ہمارا تیار ہوا ہے بہت بڑیاں اور یمی مسالہ بن کے تیار ہوا ہے آٹھا لگا لیتے ہیں پراتھا بنانے کے لیے تو سوادہ نو سار آٹھے کے اندر نمک ڈالتے ہیں جوائن ڈالتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ایک ملائم سا ڈو تیار کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے کڑک سا ڈو بلکل ہمیں تیار نہیں کرنا بلکل ملائم سا ڈو تیار کرنا ہے جس طرح سے ہمارا آلو کا مشالہ ہوتا ہے اس سے ہلکا سکڑک تو یہ ہمارا مسالہ کہ حساب کا آٹھا تیار ہو گیا اسے ڈھک کے ریشٹ پہ دس منٹ کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم آٹھا کو باپس لیں گے اور جتنا بڑا پراتھا بنانا ہو اس حساب سے ہم گولہ تیار کر لیتے ہیں اس کے بعد مسالے کو گولے کے اندر ہمیں پیس کرنا ہے تو اس طرح سے ہم ایک کٹوری نومہ تیار کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے اور مسالہ ڈال کے اسے پیس کریں گے تو مسالہ تھوڑا سا اگر اچھا ڈالتے ہیں تو آلو کا پراتھا زیادہ اچھا بنتا ہے اور اچھا لگتا ہے کھانے میں مسالہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو کم مسالے سے پراتھا اچھا نہیں بن پاتا ہے تو دیکھئے اس طرح کا ہمارا یہ گولہ تیار ہو گیا اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ریشٹ پہ رکھیں گے گولہ کو تاکہ اندر کا جو مسالہ ہے اور باہر کا جو آٹے کا کبر ہے وہ دونوں ایک دوسرے میں سیٹ ہو جائے تو ہمارا پراتھا نہیں پھٹے گا اور بلکل پتلا لیئر کا ہمارا یہ پراتھا تیار ہوگا تو یہ ایسے دیکھیں ہم نے بیل لیا ہے اسے اب ایک پلیٹ میں لے لیتے ہیں سیکھنے کے لیے گیس پہ تاوہ چڑھاتے ہیں اس کے اوپر بیلہ ہوا پراتھے کو ایڈ کرتے ہیں اور ایک طرف سے اُلٹ کے اس طرح سے تیار کرتے ہیں دوسرے طرف سے اس طرح سے ہم نے تیار کیا ہے تھوڑا سا زیادہ ایک طرف سے کم اس کے بعد اس کے اندر ہم گھی یا تیل کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسے ڈالتے ہیں اور پھر اسے میڈیم آج پہ ہی سیکھیں گے تو ہمارا پراتھا زیادہ قرارہ تیار ہوگا اور بہت ہی بڑیاں تیار ہوگا یہ بہت ہی اچھی سی ریسپی ہے اسے سوہ بھی کھا سکتے ہیں دو پھر کو بھی کھا سکتے ہیں اور سام کا ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں دیکھ بہت ہی پیاری سی یہ ریسپی ہے آلو کا پراتھا بہت ہی ایمی بن کے تیار ہوتا ہے اسے اچار چٹنی سوہس کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں آپ کو پسند آئے میرے بنانے کا طریقہ تو آپ میرے چینل کو اپنا سپورٹ اور پیار دیں آپ کو پسند آئے مجھے